سبر زندہ ہے مر گئی بیعت ایسے ہی دوسرا مصرہ بھی بڑھوں گا چھوٹی سی بیعت سبر زندہ مجھے پتا ہے مشلس آیا ہی نہیں ہوگی پڑھے لی کی حضرات میں وجود ہیں سبر زندہ ہے مر گئی بیعت سبر زندہ ہے ہم اسے انقلاب کہتے ہیں سبر زندہ ہے مر گئی بیعت ہم اسے انقلاب کہتے ہیں نوکہ نیزہ پہ ہے حسین کا سر سب جسے آفتاب کہتے ہیں آئے بھائی چھوٹ گئے تھوڑا سا سبر زندہ ہے مر گئی بیعت تھوڑا سا بھی آپ کو اور آمادہ نیاز محتبر اور محترم شاعر میرا چھوٹا بھائی کہ سبر زندہ ہے مر گئی بیعت ہم اسے انقلاب کہتے ہیں نوکہ نیزہ پہ ہے حسین کا سر سب جسے آفتاب کہتے ہیں نوکہ نیزہ پہ ہے حسین کا سر سب جسے آفتاب کہتے ہیں تھوڑا سا جاگئے نہایت محتبر اور محترم شاعر انشاءاللہ آپ کا اپنا پسندیدہ شاعر ہے بہت لطف آئے گا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا میں اپنی سمداری جانپور کے مشرے سے اور وہی کے منقبت سے میں ایک مطلع دو شیر شہزادی جانب زینب صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا شہرہ سے خصوصی توجہ شعہ نور سیاہی کو کر آتا زینب میری اپنی منقبت سے میں مشرے سنا رہا ہوں شعہ نور شعہ نور قادم جاہ کر دوسرے مشرے میں کوئی بات ہوئی یہ میں دعا چاہوں گا شعہ نور سیاہی کو کر آتا زینب قلم کے بس میں نہیں ہے تیری سنا زینب بھائی ضائع کیا آپ نے مشرے کو شعہ نور سیاہی کو کر آتا زینب جس تک نہیں مشرے پہنچے وہ آپ پہنچیں گے یہ آخری پر بھائی جاگ کے سنیے گا شعہ نور سیاہی کو کر آتا زینب قلم کے بس میں نہیں ہے تیری سنا ملکہ تو آجا کے قلم کے بس میں نہیں ہے تیری سنا ارے نہ جانے کون سا منصب دیا ہے خالق نے اگر یہ شعر نہ پہنچا پایا تو اب تک جنہیں شعر سنایا ہوں شاید کچھ نہ پہنچا پایا نہ جانے کون سا منصب دیا ہے خالق نے امام وقت کو دے دی ہے مشورہ زینب تواف کرتے ہوئے میں نے اپنے عشقوں سے ردیف کہا جا رہی ہے ملاحظہ فرمالے سنیے گا اختر بھائی تواف کرتے ہوئے میں نے اپنے عشقوں سے میرے عقیدے کا شعر ہے اور سچا شعر ہے تواف کرتے ہوئے میں نے اپنے اگر میرے عقیدے کے ساتھ آپ جڑیں پروردگار آپ حضرات کو وہ دن دکھلائیں کہ آپ خانے کعبہ کی زیارت کریں میں نے کی ہے میں نے جو محسوس کیا ہے جو کیا ہے میں سچا شعر سنانا ہوں اپنے عقیدے کا اگر یہی عقیدہ آپ کا ہے اور یہی نیت آپ کی شعر کو سننے کے بعد بنتی ہے تو آپ جائیے گا اور یہ شعر میں نے اس لیے کیا ہے علماء اور زاگرین اور خدمہ کو سنا اور پڑھا ہے کہ اگر آج خانہ کعبہ کا غلاف باقی ہے تو وہ ردائے زینب کے صدقے میں مثلا سنیے گا کہ تواف کرتے ہوئے میں نے اپنے عشقوں سے سائے سے کیجئے میرا اپنا عقیدہ نظم کیا میں نے تواف کرتے ہوئے میں نے اپنے عشقوں سے غلاف خانہ کعبہ میں لکھ دیا زینب تواف کرتے ہوئے چلیے کوئی بات نہیں میرا اپنا شعر میرے پاس رہے گا تواف کرتے ہوئے میں نے اپنے عشقوں سے غلاف خانہ کعبہ میں لکھ دیا زینب ارے بقائے دین پیمبر کی بات تھی ورنہ بقائے دین پیمبر کی بات تھی ورنہ کجا مدینہ کجا کربلا کجا زینب بقائے دین پیمبر کی بات تھی ورنہ کجا مدینہ کجا کربلا کجا زینب گزارش کر رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائی جناب محترم کرتاس کربلہ انسان سے پتشیلیا احمد رات بابا زبرم نارے سرواز سے استعمال حضرات سب سے پہلے آپ کی امانت آپ کے حوالے کرتا ہوں بہت آرام سے متلہ برائے متلہ حاضر کرتا ہوں کہ اس لیے یہ شان سے قصر ستم تک آئی ہے سنیے گا اگر آپ نے تھوڑا سا سہارہ دیا تو جو تحائف ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا لے کر نہیں جاؤں گا حالانکہ علالت کی چادر اڑ کر آیا ہوں بہت بیمار ہوں لیکن پھر بھی شہزادی کا کرم ہے جو تمانائی محسوس کر رہا ہوں اس لیے یہ شان سے قصر ستم تک آئی ہے اس لیے یہ شان سے قصر ستم تک آئی ہے اس لیے یہ شان سے قصر ستم تک آئی ہے اس کا بابا ہے علی عباس اس کا بھائی ہے آہ 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 ذرا سا بیدار ہوئی ہے تاکہ شیف سنا کہ اس لیے یہ شان سے ذرا سا آپ بھی بیدار ہو جائیں اس لیے یہ شان سے قصر ستم تک آئی ہے اس کا بابا ہے علی عباس اس کا بھائی ہے سات سو کرسی نشی بے ست کھڑے ہیں خوف سے سات سو کرسی نشی بے ست کھڑے ہیں خوف سے شام کے دربار پہ زینب کی حیبت چھائی ہے اس لیے یہ شان سے کر اس لیے یہ شان سے قصر ستم تک آئی ہے حضرات واقعی بالکل طبیعت اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں حاضری دوں لیکن آپ نے جو مطلے سے اور شیر سے جو واقعی جو ایک موڈ بنایا ہے وہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اس لیے یہ شان سے اس لیے یہ شان سے قصر ستم تک آئی ہے اس کا بابا ہے علی عباس اس کا بھائی ہے سات سو کرسی نشی بے ست کھڑے ہیں خوف سے شام کے دربار پہ زینب کی حیبت چھائی ہے بہت آرام سے مصرہ پڑتا ہوں کہ شام کے حاکم تیری نیندے اڑانے کے لیے شام کے حاکم تیری نیندے اڑانے کے لیے بس یہی کافی ہے زینب کربلا سے آئی ہے آہا میرا لکھنو جیتے رہے آپ آپ کی سماعتوں کو میرا سلام جو لوگ باہر بیٹھے ہیں اندر آ بھی سکتے ہیں اس لیے کہ بہت بہت جگہ ہے ابھی لیکن باہر بیٹھنے والے دیکھتا ہوں کہ باہر والوں کو اندر لا بھی سکتا ہوں یا نہیں میرا لہجے میں وہ کشش ہے یا نہیں میں پھر شیر پڑھتا ہوں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے شیر سنیے کہ شام کے حاکم تیری نیندے اڑانے کے لیے شام کے حاکم تیری نیندے اڑانے کے لیے بس یہی کافی ہے زینب کرولہ سے بس یہی کافی ہے زینب کرولہ سے آئی ہے اسی انداز سے ایک شیر اور سنیں کہ کیوں نہ خطبہ ہو مثالی زینب دلگیر کا کیوں نہ خطبہ ہو مثالی زینب دلگیر کا خالقِ نحجل بلاغہ سے بلاغت پائی ہے ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں ایک شیر پڑھ کے جاتا ہوں اور یہ آج کی رات کا توفہ اور آج کی رات میں یہ اس مصرے پہ جو خدمت ہونی تھی ہو گئی ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں اس لیے تمہید میں اتنے شیر سنائے کہ شام کے حاکم تیری نیندے اڑانے کے لیے شام کے حاکم تیری نیندے امید بھائی شیر سنیں شام کے حاکم تیری نیندے اڑانے کے لیے بس یہی کافی ہے زینب کربلا سے آئی ہے ارے دو مبارک بات روحِ جعفرِ تیار کو خدا کی قسم شیر پہنچے تو بولیے گا کہ دو مبارک بات روحِ جعفرِ تیار کو پرچمِ عباد زینب شام تک لے آئی ہے دو مبارک بات روحِ جعفرِ تیار کو دو مبارک بات روحِ جعفرِ تیار کو دو مبارک باد روحِ جعفرِ تیار کو پرچمِ ابباد زینب شام تک لے آئی ہے علی جانِ نبی کیا ہے نبی جانِ علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مزاجِ روشنی کیا ہے اللہ اکبر حالانکہ کہیں کہیں مائک جب ملتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ جگر خارہ کو مو لگا لیا ہے لیکن اتنا تو بہتر ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ بھی جگر خارہ کے خاندان کا ہے تو ہم بھی حمزہ کے پیروکار ہیں آئے میرا لکھنو جملوں کی ریایت پہ داد دیتا ہے میں حاضر کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کا آپ نے وہی کیفیت میں لاکے چھوڑ دیا ہے مجھے کہ علی جانِ نبی کیا ہے نبی جانِ علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مزاجِ روشنی کیا ہے علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ پائے وگرنا ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے شیر سنا جاتا ہے لکھنو میں ایک شیر پڑتا ہوں لہجے کا سنیے گا اگر آپ نے جیسے داد دینی ہے آپ کو دیجئے گا بہت اچھا سننا ہے آپ جیسے بھی داد جو آپ کی ایک آخری حد ہے ویسے بھی داد دے دیں شیر کا حق نہیں عدا ہوگا شہزادی سے اس کا عجر لینا ہے کہ علی جانِ نبی کیا ہے نبی جانِ علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مزاجِ روشنی کیا ہے تو تبرہ اتنا کرنا دشمنِ آلِ محمد پر زمانہ پوچھ بیٹھے ان سے آخر دشمنی کیا ہے اور جاگئے تھوڑا سا تھوڑا سا آپ لوگ بھی ساتھ دیں جو باہر والے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اسی کیفیت میں لاکے کھڑا کر دیا آپ نے کہ علی جانِ نبی کیا ہے نبی جانِ علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مزاجِ روشنی کیا ہے تبرہ اتنا کرنا دشمنِ آلِ محمد پر زمانہ پوچھ بیٹھے ان سے آخر دشمنی کیا ہے زمانہ پوچھ بیٹھے ان سے آخر دشمنی کیا ہے شہزادی کی ذریعے اقدس ہے محسوس کیجئے گا قطع بن پیش کرتا ہوں یہ بھی آج کی رات کا توفہ شہزادی کی بارگاہ میں اس کے بعد ایک کلام اس کے بعد التماس سے دعا کہ علی جانِ نبی کیا ہے نبی جانِ علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مزاجِ روشنی کیا ہے تبرہ اتنا کرنا دشمنِ آلِ محمد پر زمانہ پوچھ بیٹھے ان سے آخر دشمنی کیا ہے یہاں منصب نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے یہاں منصب نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے بھتیجے کا عمل بتلائے گا اس کی پھوپی کیا ہے لکھنوالوں ذرا سا اور بیدار ہو جائیے تاکہ ایک شیر سنانا ہے ذرا سا ساتھ دیجئے گا میرا قریب آ جائیے گا اگر یہ شیر قابلِ داد ہو تو قریب آ جائیے گا کہ یہاں منصب نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے بھتیجے کا عمل بتلائے گا اس کی پھوپی کیا ہے ارے زمینِ کربلا سے دو اماموں کو بچا لائی کوئی زینب سے پوچھے رہبروں کی رہبر ہی کیا زمینِ کربلا سے دو اماموں کو بچا لائی زمینِ کربلا سے دو اماموں کو بچا لائی یہاں منصب نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے بھتیجے کا عمل بتلائے گا اس کی پھوپی کیا ہے زمینِ کربلا سے دو اماموں کو بچا لائی کوئی زینب سے پوچھے رہبروں کی رہبر ہی کیا ہے علی کی لادلی ہے خواہرِ جرار ہے زینب حسینی قافلے کی قافلہ سالار ہے زینب حضرات آپ نے بہت خیالات سنے ہوں گے کہ مولا عباس نے خط کھیچا تھا کسی نے کا موت کی دیوار ہے کسی نے کا آگ کا دریہ ہے ایک خیال اس احقر اس زمن کا بھی قبول کیجئے بہت آہستے سے پڑھتا ہوں اس لیے کہ لکھنا ہوں چونکہ گہوارہ علم و عدب ہے اور جہاں علم ہوتا ہے بہت آہستے سے کلام ہوتا ہے وہاں چیخہ نہیں جاتا تو یہاں پہ میں مصرے پہنچاتا ہوں بہت آہستے سے کہ ایک خیال میرا بھی ہے کہ جری نے کیوں خط کھنچائے محسوس کیجئے گا کہ علی کی لادلی ہے خواہرِ جرار ہے زینب حسینی قافلے کی قافلہ سالار ہے زینب جری نے اس لیے شاید زمین پہ خط بنایا ہے پھر پڑھتا ہوں مصرہ جری نے اس لیے شاید زمین پہ خط بنایا ہے نگاہِ بدلہ آجائے کہیں اس پار ہے زینب جیتے رہیے آپ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ تین شیر سلسلے کے پڑھوں گا اور التماس سے دعا اگر آپ نے ساتھ دیا تو تین شیر پڑھوں گا سلسلے کے کہ علی کی لادلی ہے خواہرِ جرار ہے زینب حسینی قافلے کی قافلہ سالار ہے زینب جری نے اس لیے شاید زمین پہ خط بنایا ہے نگاہِ بدلہ آجائے کہیں اس پارے زینب اچھا کون کون ہے یہاں پہ ذرا ہاتھ اٹھائے گا کہ جو جنابِ زینب سلام اللہ علیہہ کو معصومہ نہیں سمجھتا جو نہیں سمجھتا ہاتھ اٹھائے ہے کوئی ماشاءاللہ ساری خوشبودار شخصیتیں بیٹھی ہیں بہت ریایتی جملہ ہے اس کا پس منظر بہت خراب ہے جو میں حضرت کرتا ہوں دعائیں چاہتا ہوں سنیے گا اگر سارے یہ مانتے ہیں کہ عصمتِ وستا کی حامل ہیں جنابِ زینب تو ایک شیر پڑھتا ہوں وہاں تک پہنچے گا تیر میں چلا رہا ہوں حدف تک پہنچ جائے گا شیر سنیے کہ اگر ہے ثانی زہرہ تو پھر یہ بھی حقیقت ہے خدا کی دی ہوئی عصمت میں حصے دار ہے زینب لکنو والوں ذرا سا ذرا سا بہت آہستے سے شیر تھا تین شیر میں نے کہا سلسلے کے پڑھنے ہیں ذرا جاک کے سن لیجئے گا کہ اگر ہے ثانی زہرہ لوگ چاہتے ہیں ازاداری مٹا دی جائے سن یہ چیلنج کیا ہے اگر ہے ثانی زہرہ تو پھر یہ بھی حقیقت ہے خدا کی دی ہوئی عصمت میں حصے دار ہے زینب ارے کسی کے روکنے سے رک نہیں سکتی ازاداری یہ وہ دعویٰ ہے جس دعویٰ کی دعویدار ہے کسی کے روکنے سے رک نہیں سکتی ازاداری یا علی مدد یا علی مدد زندہ بات سمیل کے لگائی نہ رہا زندہ بات زندہ بات زندہ بات یزید ید مردہ بات یزید ید مردہ بات علی مدد کے کشماروں پر لعنات بے شمار لعنات لعنات جلی نے اس لیے شاید زمین پہ خط بنایا ہے نگاہ بد نہ آجائے کہیں سپارک ہے زینب دعوے کے بعد دلیل پیش کرتا ہوں عزا خانوں کا شہر لکنوں شہر سنیے بغیر دعوے بغیر دلیل کے دعوے رکھ کر دیا جاتا ہے کہ کسی کے روکنے سے رکھ نہیں سکتی ازاداری یہ بہت دعوے ہے جن دعوے کی دعوے دارک ہے زینب دلیل کیا ہے دلیل سنیے ہر ایک گھر میں عزا خانوں کا سجنہ یہ بتاتا ہے کسی کے روکنے سے رکھ نہیں سکتی ازاداری یہ وہ دعوے ہے جن دعوے کی دعوے دارک ہے زینب ہر ایک گھر میں عزا خانوں کا سجنہ یہ بتاتا ہے ابھی تک مقصد سرور کی ذمہ دارک ہے زینب ایک شیر حضر کرتا ہوں آخر میں اعتماد سے دعا آخری شیر اور اعتماد سے دعا بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا سنا آپ نے کہ کسی کے روکنے سے رکھ نہیں سکتی ازاداری یہ وہ دعوے ہے جن دعوے کی دعوے دارک ہے زینب ہر ایک گھر میں عزا خانوں کا سجنہ یہ بتاتا ہے ابھی تک مقصد سرور کی ذمہ دار ہے زینب اپنی عمر شیرگوئی کا بہت بڑا شیر حاضر کر رہا ہوں حضرات حالانکہ افسوس اس لیے ہے کہ دو تین جگہ میں نے پڑھ کے دیکھ لیا ہے اسات ازاد سے خوب داد ملی ہے لیکن لکھناؤں میں ابھی تک میں نے یہ شیر پڑھا نہیں ہے امیدیں آپ سے اتنی وابستہ میں بتا نہیں سکتا یہ شیر حاضر کرتا ہوں گا جو میں دیکھتا ہوں دعائیں چاہتا ہوں سنیے گا آج کی رات کا بہت بڑا تحفہ ہے سیقر و زمن کی طرف سے سنیے گا کہ کسی کے روکنے سے رک نہیں سکتی ازاداری یہ وہ دعویٰ ہے جس دعوے کی دعوے دارک ہے زینب ہر ایک گھر میں ازا خانوں کا سجنہ یہ بتاتا ہے ابھی تک مقصد سرور کی ذمہ دارک ہے زینب کہا یہ ڈھلتے ڈھلتے روزِ آشورہ کے سورج نے لکھنوں والوں شیر پہنچے تو بول لیجئے گا ورنہ التماس سے دعوہ کہا یہ ڈھلتے ڈھلتے روزِ آشورہ کے سورج نے شہیدوں چین سے سوتے رہو بیدار ہے زینب